ہلو فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے فرینڈز فول ہمیں بہت ہی پسند ہے ہم سب ہی کو پسند ہے لیکن اس میں بھی اگر خوشبو والا فول ہو تو اور بھی ہمارے گارڈن کا صوبہ بڑھ جاتا ہے جب بھی ہم گارڈن میں آتا ہے اور جب کسی بھی فول کی مہک ہمارے ناک تک پہنچتی ہے تو ہمیں اور بھی اچھا لگتا ہے اور ہماری جو ہے انرجی بلکل بڑھ جاتی ہے اور ہمیں اور بھی زیادہ شوق پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم اسی طرح اور بھی فول فروٹس اسی طرح جو بھی پودھے کنٹینر میں ہو یا پوٹس میں ہو اکائے جا سکے ہمیں اور بھی زیادہ چاہت ہوتی ہے کہ ہم نرسری سے اور بھی اسی طرح پلانٹس اور پودھے جو ہے ایڈ کریں تو دوستو جتنے بھی خوشبوارے اور فراغننس والے فلاورز ہیں انہی میں سے ایک یہ کامینی ہے اس کو مدھو کامینی بھی کہتے ہیں اسی طرح اس کو مورایا پینکولاٹا بھی کہتے ہیں اسی طرح اس کا اور ایک نام ہے وارنج جیسمن اس لئے کہ جیسمن فیملی سے بلونگ کرتا ہے اور دوستو اس میں فول ختم ہونے کے بعد اس میں اورنج جیسے چھوٹے چھوٹے فروٹس بھی لگتے ہیں تو اسی وجہ سے بھی اس کو اورنج جیسمن کہتے ہیں اور دوستو اس کے فول سے بھینی بھینی خوشبو آتی ہے اس کا تو کیا کہنا بہت ہی بہترین لگتا ہے اور مزا آتا ہے گارڈن میں رہ کے اور یہ دوستو ایک ایبر گرین پلانٹ میں سے ہے ہمیشہ ہری بھری پتیاں بھری رہتی ہیں اور پورے سمر بھر اس میں فول بھی آتے رہتے ہیں رک رک کے ایک مرتبہ فول آگئے اس کے بعد آپ تھوڑا سا اوپر سے پینچنگ کر دیا پھر کچھ دنوں کے بعد پھر سے اس میں فلاورز آنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ دیکھئے دوستو ایک مرتبہ میرا فول آکے ختم بھی ہو گیا اور پھر دوسری بار اس میں فلاورز آ رہے ہیں تو میں سوچا کہ آپ سے بھی شیئر کر دوں کہ اس کا میں کیا کیار کرتا ہوں اور کس طرح اس کا دیکھ بھال کرتا ہوں اور دوستو جو بونسائی آرٹیسٹ ہے اس کے لیے بھی ایک بہترین پلانٹ ہے بونسائی بنانے کے لیے ایک تو وہی سے ہی نیچرلی اس میں ایک بونسائی کا لک رہتا ہی ہے لیکن پھر بھی جو بیگینر سے بونسائی کے لیے اس کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے یہ پلانٹ بونسائی کے طور پر اگانے کے لیے تو دوستو آج ہم اسی مورایا پینی کولاٹا یا مدھو کامینی کے بارے میں بات کریں گے دوستو اس کا ایک بڑا بھی پلانٹ آتا ہے اس میں تھوڑے سے بڑے فلاورز لگتے ہیں اس میں بھی خوشبو ہوتی ہیں اور ایک ٹیبل کامینی کے نام سے بھی آتا ہے لیکن اس میں فلاورز نہیں لگتے ہو سکتا ہے لگتے ہوں لیکن ہمیں نہیں پتا کہ وہ لگتے ہیں میرے پاس تو نہیں ہے میں سوچ رہا ہوں لوگ ڈاؤن کے بعد اس کو بھی ایڈ کروں گا جو دیکھنے کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے بونسائی لک ہوتا ہے تو دوستو چلیے ہم آج اسی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو دوستو جب ہی آپ اس کو لگائیں گے تو اگر مٹی میں لگائیں تو اس میں تو زمین سے ہی اپنی انرجی ملتی رہتی ہیں لیکن اگر ہم اس کو پوٹ میں لگائیں تو ہم جتنا اس کو انرجی دیں گے اتنا ہی اس کو ملے گا اس لیے کہ اس میں ایک سیمت طور پر مٹی ہوتی ہے اور نیوٹرین بھی اس کو سیمت طور پر ملتی رہتی ہے تو پھر ہم اس کو تھوڑا سا کیار کی ضرورت پڑے گی دیکھ بھال کی ضرورت پڑے گی تو دوستو جب بھی ہم اس کو مٹی دیں گے مٹی میں لگائیں گے تو ہم مٹی میں اور چونکہ اس کو تھوڑا سا مویسٹر پسند ہے تو اس میں ہم خات تھوڑا سا زیادہ ہی ڈالیں گے تو ہم مٹی کو اگر چار حصے میں تقسیم کر لے تو بہت ہی اچھا ہوگا ایک حصہ اگر ہم اس میں گارڈن سوائل دے دے ایک حصہ سینڈ دے دے اور ایک حصہ ہم اس میں کمپوشٹ دے دیں گے بھرمی کمپوشٹ میں سیزیسٹ کروں گا اور ایک حصہ ہم اس میں کوکوپیٹ دے دیں گے تو اس سے اس کا مویسٹر بھی باقی رہے گا اور ویلڈرین جو ہے مٹی اور پوٹنگ سوائل اس کے لئے بن کے تیار ہو جائے گا تو اسی طریقے سے ہم مٹی دیں گے اسی طریقے سے تھوڑا سا بون میل بھی دے دیں گے ایک مٹھی اسی طرح ایک مٹھی نیم کھلی بھی دے دیں گے تو اس کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے اور ہم سال میں اس کو دو مرتبہ کھات دیں گے ایک تو جو ہے اس کو ونٹر کے بعد یعنی فروری میں اس کو کھات دے دیں گے بہت اچھی طرح اسی طرح ایک مرتبہ جب گرمی ختم ہونے لگے یعنی منسون میں اس کو ہم ایک مرتبہ اچھی طریقے سے کھات دے دیں گے سردی میں تو اس کے فلاورز نہیں آتے ہیں لیکن جس کے وہاں زیادہ سردی نہیں پڑتی وہاں سردی میں بھی یہ فلاورنگ کر دیتے ہیں لیکن اس کے پتے جو ہے ایور گرین رہتے ہیں ہاں اس کے گروتھ تھوڑا سا رک جاتا ہے وہ انٹر میں لیکن پھر بھی یہ ایور گرین رہتا ہے یہ ہرہ بھرہ رہتا ہے اسی وجہ سے یہ ہمیں گارڈن میں بہت ہی اچھا لگتا ہے دیکھنے میں اور اس کی خوشبو کو تو کیا کہنا بھینی بھینی سی خوشبو اس سے آتی رہتی ہے رات کے وقت اور بھی زیادہ خوشبو اس میں بڑھ جاتی ہے اور اگر دوستو اس کے فرٹیلائزر کی بات کریں تو جو فرٹیلائزر آپ نے ایٹ کر دیا ایک مرتبہ تو ہی اس کے لئے کافی ہوتا ہے آپ بیچ بیچ میں اس کو چونکہ یہ فلاورنگ پلانٹ سے ایک مرتبہ جب فلاورنگ آکے ختم ہو جائے آپ تھوڑی سی اس کی پنچنگ کر دے تھوڑی سی اوپر سے اوپر ایک ایک انچ آپ پروننگ کر دے اس کے بعد آپ تھوڑا سا ایک آدھ مٹھی پھر بھرمی کمپوشٹ ایٹ کر دیجئے تھوڑا سا بون میل ایٹ کر دیجئے اور چونکہ فلاورنگ پلانٹ سے تو اس کے لئے پوڈاس چاہیے ہوتا ہے تو آپ بنانا پیل فرٹیلائزر بھی اس میں ایٹ کر سکتے ہیں اسی طرح سرسو کھلی بھی بھیگو کے آپ اس میں ایٹ کر سکتے ہیں اسی طرح لیکویڈ جو خاد ہوتا ہے آپ بھرمی کمپوشٹ کو بھیگو دیجئے یا تو پھر سڑی ہوئی گوبر کو بھیگو دیجئے اور اس سے جو پیل بنتا ہے خاد بنتا ہے اس کو آپ دس دن یا پندرہ دن میں ایک ایک مرتبہ دیجئے تو یہ آپ کو بہت ہی اچھا فلاورنگ کرتا رہے گا دوستو یہ پورے سمر رک رک کے فلاورنگ کرتا ہی رہتا ہے جیسا کہ دیکھئے ابھی کچھ کچھ فلاورنگ آ رہا ہے کچھ دن پہلے اس میں اور بھی زیادہ فلاورنگ تھے ایک ویڈیو اسے ہی میں نے شیئر کیا تھا اس کو آپ دیکھ لیجئے تو دوستو اسی طرح اگر آپ کیار کرتے رہیں گے اور ہاں دوستو چونکہ یہ فلاورنگ پلانٹ ہے تو سن لیونگ تو پلانٹ ہے تو اس کو آپ فل سن میں رکھئے لیکن اگر بہت زیادہ گرمی ہو تو آپ دو پہر کی گرمی سے آپ اس کو تھوڑا سا بچا سکتے ہیں اور اس کے آس پاس آپ محشر رکھیے تو یہ بہت ہی اچھا فلاورنگ پروڈوس کرے گا اور اس کے فول میں پولینیشن کے لیے جو ہے دوستو اس میں بہت زیادہ مدھوک مکھی اسی طرح شہد کی مکھی اس میں آتے رہتے ہیں تو اس کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اور ڈیزیز وغیرہ کچھ خاص اس میں نہیں دکھتا کبھی کبھی ملی بکس وغیرہ دکھ جاتے ہیں تو آپ نیو ایل کا سپری کرتے رہی ہے اس کے لیے اچھا ہوتا ہے تو دوستو اگر میرے ویڈیو پشند آئے تو اسے لائک کیجئے سیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دعا دیجئے تاکہ لیٹیس ویڈیو پر نوٹوکیشن آپ تک پہنچتے رہے تھانکیو سبسکرائب کیجئے